اسلام علیکم ویلکم ٹو النافہ گوڈ فارم آج کی ویڈیو چھت پر کیسے کامجابی کے ساتھ بکریاں پالیں یہ ایک آڈیا ہم نے اپنے شوق کے لیے کچھ ٹائم پہلے ہم نے گوڈ فارمنگ سٹارٹ کی اور الحمدللہ کامجابی کے ساتھ ہم چھت کے اوپر فورت فلور کے اوپر کامجابی کے ساتھ گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں تو کافی سارے دوستوں کی میں نے ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ لیکن پھر نہ کیر کرتے ہیں اور نہ ان کا کوئی خیال کرتے ہیں نہ فورڈ ان کو بہتر دیتے ہیں نہ صفائی کا کوئی ان کا انتظام ہے اور اس سے بہتر ہے کہ بندہ جانور نہ رکھے اگر آپ ان کی کیر نہیں کر سکتے ان کا خیال نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پھر ان کو نہ رکھیں اور اگر رکھنا ہے تو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کچھ بیسک ایس اوپیز ہیں اس پہ آپ عمل درامت کر لیں تو گوڈ فارمنگ سے بیسٹ کوئی اور کام نہیں ہے اور جو لوگ بھائی میرے دوست جو جاب کے ساتھ پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں جاب کر رہا ہوں اور میں نے پار ٹائم اپنا شوک کیا ہوا صرف میرے انیمالز نہ فارسل ہیں نہ میں بیجتا ہوں نہ کوئی میرا بزنس ہے تو میں نے بس صرف ایک اپنا شوک کیا ہوا ہے تاکہ اپنی قربانی کے لیے جو ہمیں انیمالز ریکوارڈ ہوتے ہیں وہ ہم ہمارے گھر کی بریٹ سے ہمارے پاس انیمالز ہوں تو الحمدللہ ہم نے لازٹ ٹو یئرز اپنے گھر کے جو ہمارے تھے بچے جو تیار ہوئے عید پہ ان کی ہم نے قربانی کی اور اس سال بھی الحمدللہ ہمارے پاس دو بکرے ہمارے تیار ہے جن سے ہم عید پہ انشاءاللہ ان کی قربانی کریں گے آئیں آپ کو اپنا ایک سیٹ اپ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو کچھ بیسک باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیں جی آپ کو پھر ہم اپنا سیٹ اپ چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہم پورتھ فلور کے اوپر ہے یہ ہماری سٹریٹ ہے اور یہ ہم نے چھت کے اوپر چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے شوک کیا ہوا ہے گول فارمنگ کا یہ دیکھیں یہ ہم نے پارٹیشن کی یہ ان کا گوٹس کا کھرنے کے لیے سارا دن لوس پرا یہاں پر فری رہتی ہیں اور الگ الگ ان کے سیکشن سامنے بنایا ہوئے ہیں آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ ان کے آگے کھرلیوں میں ہر وقت سارا دن لوسن خوشک لوسن آئیے جو یہ کھا رہی ہیں یہ سارا دن ان کے آگے آویلیبل ہوتا ہے 24 آرز چوبیس گھنٹے ان کے آگے ہم دیتے ہیں دن میں باہر اور شام میں ان کی ہم نے کھرلی آندر بنائی ہیں اور ان کے آگے لوسن آتا ہے یہ سیکشنز ہم نے بنائے ہوئے ہیں لگ لگ اور اس پہ ہم نے یہ نیچے لکڑی کے پھٹے ہمیں رکھے ہوئے ہیں ان کے بیٹھنے کے لئے ہم بندہ دوس کو لاتے ہیں ان کو دن میں دو ٹائم اس کے اندر بنڈے کے اندر چوکر ہے مکہی ہے خل ہے اور چاول ہیں اس کے بعد اس میں ملٹی میٹرمنز ہیں بائی پاس فیٹ ہے اور اسی طرح خازمہ مسالہ اور دو تین آئلز ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں ڈال کے ہم نے تو یہ ہم نے گھر پہ بندہ تیار کیا ہوا ہے یہ بزار کا نہیں ہے یہ ہمارا گھر کا بنا ہوا بندہ ہے جو ہم یہ گوٹس کو یوز کرواتے ہیں دن میں دو ٹائم جو پرائگنٹ گوٹس ہیں ان کے لئے آدھا کلو دن میں ہیں اور آدھا کلو شام میں اور جو اس کے علاوہ گوٹس ہیں ہماری جو بکرے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو ایک پاؤ صبح ہم دیتے ہیں اور ایک پاؤ شام میں اور یہ ہم نے یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال کیے ہوئے ہیں شیڈ کے اندر جس سے ہمیں اندر کی شیڈ کی اور شیڈ کے باہر کی ہمیں پتہ لگتی رہتی ہیں گوٹس کی ایکٹیوٹیز کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا تاکہ ہمیں چوبیس گھنٹے ہم ان کے اوپر نظر رکھ سکیں کیونکہ میں جاپ کرتا ہوں اور میں آویلیول نہیں ہوتا فارم پر تو میں موبائل سے ہر وقت ان کو دیکھ سکتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں ان کو کھانا ڈالیا نہیں لگا ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں ایک ہم نے چھوٹا سا کٹنگ سیکشن اوپر بنایا ہوا ہے وہ بھی یہاں آپ کو چیک کروا تھا یہ دیکھیں وہاں سے ہم نے ہر کیج کی پارٹیشن کی ہوئی ہے یہ ہمارے سیٹ اپ ہیں بریڈرز کے لیے ہمیں الگ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے پرینٹس کے لیے الگ ہے اور کیڈز کے لیے ہمیں الگ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہ اوپن ہے اور وینٹیلیشن بہترین ہوا کی کراسنگ ہے دونوں سائنوں سے اور سردی گرمی کے لیے یہ بہترین ہمارا سیٹ اپ ہم نے اسی صاف سے بنایا ہوا ہے یہ ہمارے آنیملز ہیں جی دیکھ لیں لوسن کھا رہے ہیں ونڈے کے اوپر یہ ہمارا گھر کا بچہ ہے یہ الحمدللہ سال کا ہوگا ہے یہ عید پہ انشاءاللہ قربانی ہوگی اس کی آئے ہیں آپ کو اپنا کڑنگ سیکشن چیک کرواتے ہیں آئے 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 ہیں یہ ہمارے چھت گئے ہیں اوپر چھت پر یہ ہم نے چھوٹا سائن کا چھت کے اوپر ڈیر ٹائم میں کیڈز کے لیے ہم نے یہ بنایا ہوگا ہے یہ آپ دیکھیں کتنی ہائٹ پہ ہمیں دوست ہم نے ہم نے کچھ مرگیاں رکھی ہی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا الگ سے اور یہ ہمارا جی اللہ فے گوٹ فارم بس یہ ہم نے اس رکھا ہوا شوک کے لیے ہے کوئی ہمارے انیملز فارسل نہیں ہیں نہ ہم بیچتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں صرف اپنا شوک ہم نے کیا ہوا ہے اور قربانی کے لیے جو ہمارے انیملز ہیں وہ ہمارے گھر کے ہوتے ہیں ایٹ کے اوپر تین دو تین دو تین انیملز ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر کے ہوتے ہیں ہماری ٹھا میں